مانگوں اور جل سے جل مانگوں کو پورا کرنے کا دباؤ بھی ڈالا ہے اکائی منتری وشال نے بتایا کہ کالج پرشاشن ودیارتی پریشت کی ان مانگوں کو جلد پورا نہیں کرتی ہے تو ودیارتی پریشت اگر آندولین کرے گی وہیں راجی باندی راجی کی مہا ودیالے میں اے بی وی پی اکائی دوارہ ستانی مانگوں کو لے کر کالج کے پرانگڑ میں دھنا پردشن کیا گیا جس میں اکائی ادھیک ساہیل جسوار سہیت پردش کارکانی کی کئی صدر سے موجود رہے سچین مطر نے بتایا کہ کالج پرچارے کو مانپتر سوپا گیا ہے جس میں مانگ کی گئی ہے کہ مہا ودیالے میں جل سے جلد کینٹین کا وستار کیا جائے اور چھاتروں کے لوگتانترک ادھیکار چھاتر سنچناووں کو جلد بحال کیا جائے وہیں ساہیل و امن جسوار نے کہا کہ کالج میں نئے بھون کا نرمان کروایا جائے وہ مانگوں کو جلد سے جلد پورا کیا جائے آج بدیارتی پرشد نے منڈی کالج میں دھرنا پردشن کیا اسی طرح پورے پردیش بھر میں ہر کالج میں بدیارتی پرشد نے آج دھرنا پردشن کیا پردیش سرکار کے خلاف اور جو کالج پرشاشن نے ستھانیا مانگے ہم نے بدیارتی پرشد نے پہلے ڈی سی اوپس میں رکھی تھی اس کے بعد ڈی سی اوپس میں جو دھرنا ہوا اسی کی جو سرچے بڑا ایسی ایسٹی گھٹالا ہیمانچل پردیش میں کیا گیا ہے جس میں ٹیکنیکل جو پرائیوٹ ایسٹیز ہیں انہوں نے جو ایسی ایسٹی بچے ان کی پوری پوری مطلب جو فیصے تھی وہ ہی کھا گئے اس پہ تو بدیارتی پرشد مانگ کرتی ہے کہ جلد سے جلد اس کی سی بی آئی جان چھو اور بدیارتی پرشد کی جو دوسری اور سب سے بڑی مانگ ہے چھاتر سنگ چناب کی بہالی پردیش سرکار نے آنے سے پہلے کہا کہ ہم جلد سے جلد چھاتر سنگ چناب بہال کریں گے لیکن آج گھٹ سرکار کو دیکھ برس ہو گیا ابھی تک انہوں نے کچھ نہیں کیا اس پر اور تیسری جو ہماری شود کرتا ہوتے ہیں تو ہیمانچل پردیش اکیلی ایک ایسٹی ایسٹی ہے جو شود کرتاوں سے فیص لیتی ہے اور کہیں بھی چلے جائیں پورے بھارت برس میں شود کرنے کی جو ہمیں ہے سر سکولر جنہیں ہم بولتے ہیں انگلیس میں انہیں فیص دی جاتی ہے اور ہمانچل پردیش میں ان سے دی جاتی ہے تو میں سرکار سے مانگ رکھوں گا کہ ان سے وہ جو فیص لیتے ہیں وہ بند کی جائے اور جو ستھانیاں مانگو میں یہاں پر پارکنگ کی سوبیدہ ہے سب سے بڑی جو منڈی کیمپس بلما مہبیدیال ہے ہمارا پردیش کا سب سے بڑا مہبیدیال ہے لیکن آج بھی یہاں پر پارکنگ کی سوبیدہ نہیں ہے تو میں پرساتشن سے بھی اس بارے میں بدیارتی پرسد بات چیت کر چکی ہے لیکن ابھی تک کچھ نہیں کیا گیا ہے اور جو ہماری ایک لائیبریری ہے کالیج کی لائیبریری دیکھی جائے اور ڈی سی آفیس میں چاہے ڈیسٹک لائیبریری دیکھی جائے دونوں ہی لائیبریری ہے بلکل بے حال طریقے سے بند پڑی ہوئی ہے جہاں پر چھاتروں کی بیٹنے کی بلکل بھی سوبیدہ نہیں ہے تو میں میڈیا کے مادیم سے بھی اب بدیارتی پرسد سرکار کو جتانا چاہتی ہے اب بدیارتی پرسد کئی بار اس بارے میں بول چکی ہے اگر اب بھی اس میں کچھ نہیں کیا گیا تو بدیارتی پرسد چکا جام اور پورے پردیش میں بدیارتی پرسد کچھ بھی کر سکتی ہے اس کے لئے